موسیقی اسلام علیکم بریکنگ ویوز میں خوش آمدید میں ہوں سمیرہ مرزا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے اسلامی روایات کی دھجیاں اڑا دی یہودی لوبی کو خوش کرنے کے چکر میں سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے تمام حدیں پار کر دی ڈانس کلپ شراب نوشی کے اڈے اور دیگر بے ہیائی کے اقدامات کے بعد اب سعودی عرب میں ایک اور نیا قانون متعارف کرا دیا گیا جس کے مطابق اب وہاں عورتیں کسی بھی مرد کی سرپرستی میں نہیں رہیں گی بلکہ مردوں کے بغیر ہی خاتین زندگی گزاریں گی ایم بی ایس نے سعودی عرب میں ویسٹرن طرز زندگی گزارنے کا قانون پاس کرا دیا جس کا مطلب ہے کہ خاتین اب نکاح کے بغیر رہیں گی اب یہ قانون کیا ہے اس کی مکمل تفصیل ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے سعودی عرب میں پہلی بار خاتین کو اپنے مرد سرپرست یعنی والد بھائی یا شہر کے بغیر تنہا رہنے اور آزاد زندگی گزارنے کی اجازت مل گئی عالمی خبر حسائے دارے کے مطابق سعودی عرب میں ہونے والی نئی قانون سازی میں خاتین کو لازمی طور پر اپنے مرد سرپرست کے ساتھ رہنے کے قانون کے آرٹیکل ون سکس نائن سے پیراگراف بے حضف کر دیا گیا جس کے بعد مملکت میں خاتین کو والد بھائی یا شہر کے ساتھ رہنے کی بجائے تنہا رہنے کا حق حاصل ہو گیا قانون میں اس ترمیم کے بعد سعودی عرب میں خاتین کو اب طلاق یا کسی جرم میں سزا مکمل کرنے کے بعد ان کے مرد سرپرستوں میں سے کسی ایک کے حوالے کرنے کی بجائے تنہا رہنے کی اجازت ہو گئی ہے اسی طرح سے خاتین کو اب کئی معاملات میں مرد سرپرستوں کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہوگا نئے خانون کے مطن میں خاتون کے تنہا رہنے پر خاندان کے مرد سربراہ کی جانب سے مقدمے کے اندراج کو ممنوع قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بالک عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہاں رہنا چاہے علاوہ ازیس سرپرست آزاد اور تنہا رہنے والی خاتون سے متعلق صرف اسی وقت شکایات درج کرا سکتے ہیں جب وہ خاتون کسی جرم کی مرتقب ہوئی ہو اور جرم کا ثبوت بھی موجود ہو سعودی عرب میں خاتین کے سرپرست کے حوالے سے قانون کے بڑھتے ہوئے ناجائز استعمال پر کافی عرصے سے غور و خوز جاری تھا تاہم فروری 2019 میں 18 سالہ لڑکی کے چھپتے چھپاتے تھائیلینڈ پہنچنے اور والدین پر زبردستی فیصلے مسلط کرنے کے الزامات پر اس معاملے کو عالمی توجہ حاصل ہوئی ولی اہد محمد بن سلمان نے منصف سنبھالتے ہی کئی تاریخی اور غیر معمولی نویت کے اقدامات کیے ہیں جن میں وین 2023 کے تحت خاتین کو خودمختار بنانا بھی شامل ہے جس کے بعد سے خاتین کو گاڑی چلانے ملازمت کرنے کھیل میں حصہ لینے اور بیرون ملک کے اکیلے سفر کی اجازت ملی ہے واضح رہے کہ سعودی عرب میں خاتون کو اپنے کسی مرد رشتہ دار کے ساتھ رہنا لازمی تھا اسی طرح باپ یا شوہر چچا بھائی یہاں تک کہ بیٹے کی اجازت کے بغیر شادی پاسپورٹ کے حصول یا بیرون ملک سفر کرنا ناممکن تھا لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے سعودی عرب میں ویسٹرن طرز زندگی متعارف کرا دیا گیا ڈانس کلپ شراب نوشی کے اڈے اور خاتین کو اسلامی روایات کے خلاف زندگی گزارنے کی اجازت سے لے کر ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے یہودی لوبی خوش ہو اب نئے متعارف کرائے جانے والے قانون سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کو خبر پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور خبروں کی تیج سر اپڈیٹ کے لیے بریکنگ دیوز کا سبسکرائب کریں